کچھ questions جو aspirants کے ذہن میں ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے میں آپ کو clear کر دوں اس کے بعد جو آپ کے ذہن میں مزید کوئی رہا گیا تو آپ پوچھ سکتے ہیں سب سے پہلا question یہ ہوتا ہے کہ جی سر اس کو اردو میں attempt کیا جانا چاہیے یا انگلیش میں تو CSS aspirants کے پاس دونوں کا option ہوتا ہے کہ آپ اس کو اردو میں بھی attempt کر سکتے ہیں اور اس کو انگلیش میں بھی attempt کر سکتے ہیں اب دونوں attempt کرنے کے اندر کچھ plus minuses موجود ہیں اردو کے اندر attempt کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کسی quotation کو use کر سکتے ہو اقبال کا کوئی شیئر use کر سکتے ہو translations آپ use کر سکتے ہو آیات کا ترجمہ use کر سکتے ہو احادیث آپ use کر سکتے ہو on the other side اردو کے اندر پھر آپ اردو میں ہیں جب آپ انگلیش میں attempt کرتے ہو تو ایک چیز یہ ہے کہ examiner of impression is well found of english and well known to english until and unless you write wrong english اگر آپ correct english لکھ سکتے ہیں کیونکہ بہت سری ٹرمز ہیں اسلامیات کے اندر so ان ٹرمز کے exact english ورڈز ہیں so وہ ورڈز اگر آپ لکھ سکتے ہیں memorize کر سکتے ہیں so it gives a good impression کہ one is competent enough to know about these words and to memorize these words اور پھر آپ جب translation کو یا قرآن کی یا حدیث کو quote کرتے ہیں english کے اندر so that gives a very powerful impression لیکن the other side of the picture is کہ اگر آپ wrong english کے ساتھ اور کچھ misquote کر دیں گے gives a lot of okay fine a lot of problems so کیا ہوتا ہے کہ کچھ سٹروٹس ایسے کرتے ہیں جو انگلیش کی attempt دیتے ہیں efficiency کے لیے لیکن وہ پھاس جاتے ہیں اور وہ wrong english لیوز کرتے ہیں جس کے پس examiner irritate ہوتا ان کو fail کر دیتا ہے on the other side on the contrary کچھ لوگ اردو میں attempt کرتے ہیں اور اردو میں وہ اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ کانیاں لکھنے شروع کر دیتے ہیں اور اپنی مرضی سے اسلامیات بنا دیتے ہیں so they fail then ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو کسی ایکسٹریم کی طرف چلا جاتا ہے یاد رہے اسلامیات کے پیپر کے اندر نہ تو آپ انلائٹن موڈریشن والے بن سکتے ہیں اور نہ آپ ریلیجیس ایکسٹریمیس بن سکتے ہیں so there are ایکسٹریمز in every question in every aspect of question every aspect of paper you are required to be to maintain a steady pace and you are you are required to maintain a steady stance you don't need to be aggressive and you don't need to be on either side of the continuum so آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک سائیڈ پہ کہیں ہمیں تو انلائٹن ہونا چاہیے ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے ہمیں صافٹ امیج کے لیے فنی طائفے بھیجنے چاہیے بار یورپ میں مدب آرٹ اور کلاسکس کے نام پہ دانسے چلیں and this nobody can tolerate this while on the other side آپ یہ بھی نہیں کیا سکتے کہ طالبان جو بندوں کی گردنیں اتارتے ہیں that's fair enough both are extremes دوسری چیز یاد رہے کہ آپ کسی مولانس صاحب کو بٹھا کے نہ تو آپ ان کو یہ نہیں سمجھا سکتے کہ what is national interest کیونکہ they know they have separate mode of thinking اب دیکھیں جب آپ بات کرتے ہو نا مشرف کا دور تھا تو اس نے کہ سب سے پہلے پاکستان کا نارال کا ہے اب سب سے پہلے پاکستان means self interest of the country that's our national interest یہ ایک IR specialist یا ایک پڑھا لکھا آدمی تو سمجھ سکتا ہے لیکن آپ کسی مولوی کو کہیں سب سے پاکستان تو کہے کہ سب سے پہلے اسلام کہہ سب سے پہلے پاکستان نہیں سب سے پہلے مسلمان سو اگر اس ایڈیولوجی کو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے مسلمان تو پھر آپ اگوانستان کے اندر آپ کیسے اٹیک کرتے ہیں پھر آپ سعودیہ کی علم کے لیے کیوں نہیں جاتے سریعہ میں پھر آپ اران کو سپورٹ کیوں نہیں کرتے اسلامیت کے پیپر میں فیل ہوتے ایک 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 آپ یوں کرتے ہو کہ آپ کوئی چیز کوٹ کر دی آپ نے ایک 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 چیز آپ نے کوٹ کی اب آپ نے اس کا ریفرنس نہیں دیا کہ یہ کون کہہ رہا اگر آپ کو کچھ نہیں رائیڈ ڈاؤن القرآن کیونکہ آپ اس کا ریفرنس دے سکتے ہو اگر آپ آیت کوئی دے رہے ہیں اس کا ریفرنس ہے وہ کوٹ کریں اگر آپ کوئی ایک 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 سورت کی یہ آیت ہے القرآن لکھتے ستیل ایک ایک لیکن ایک 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 ورث لیکن اس کو کر دے گا اب یہ سٹورٹس کو یہ نہیں پتا ہوتا مسئلی لوگ کوٹ کرتے ہیں آیات کو حدیث کو قرآن کو سنہ کو لیکن اس کو وہ ریفرن نہیں کرتے ہیں دوسرا آپ قرآن کی کوئی آیت کوٹ کر رہے ہیں اور اس کو کومہ ڈال دیتے ہیں لیکن اس کی ورڈنگ ایک سکتے ایک کومہ کومہ کا مطلب ہوتا ہے کہ موسی ایک کس چیز کوٹ کرتے ہیں لیکن کو ایک ورڈنگ یاد نہیں ہوتی اور اس کو کومہ ڈال دیتے ہیں یا اس کو ہائیلائٹ کر دیتے ہیں ہائیلائٹ ڈال اگر آپ اس بندے کو سی ٹی مار کے بلا تو باس سنو یعنی کہ آپ کسی کو بلا لی ہے جب وہ پاس آگر تو آپ نے دان نکال دی یعنی بریک یعنی 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 اور سمتھنگ پریسائز اب کیا کرتے ہیں آپ قرآن کو کوٹ کر دیتے ہیں ایک تو اس کو غلط کوٹ کرتے ہیں اور وہ قومو پر سے کاما ڈال دیں ایڈ انسل تو انجری یہ اگزیمنر کو سخت ہیریٹیٹ کرتا ہے کہ آپ نے غلط چیز کاما کے اندر کوٹ کر دی یا کو آئیلائٹ ہے کہ مسلمانوں آپ اس میں بھائی بھائی بن کر رہو تو کیا ہوتا ہے کہ آپ جب کو کوٹ آئیت پتا ہے اب جیسے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اسلامیت کے پیپر کے اندر آپ کے پر بہت سٹف ہوتا ہے لیکن آپ کو یاد نہیں ہوتا آپ اس کو یوں نہیں کر پات دیکھیں کلولہ سب کو آتی ہے الحمدللہ سب کو آتی ہے اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کم سے کم پانچ سات دس صورتیں سب کو ہی آتی ہوتی ہیں لیکن آپ یہ اس آئیڈی سے سوچتے نہیں ہو کہ میں اس کو پیپر میں یوز کر سکتا ہوں میں آپ کو کچھ آیات بتاؤں اگر صرف اس کی اسلامیت کی آت لائن کو سٹیڈی کریں گے اسلامیت کی اندر کیا سیکشن ہیں آپ بڑے مزیدار طریقے سے آپ اپنے اس کو پہنچ سکتے اپنے ابجیکٹیب کیا آپ نے کرنا کیا ہے ٹھیک ہے میں ایک مثال دیتا ہوں جیسے کہ آپ کے ابجیکٹیب لائف یا جیسے عزوزم کا لائف از ڈیپلومیٹ یا لائف از از ای لیڈر یہ آپ آؤٹ لائن کے اندر اب دیکھیں لائف از ای لیڈر جو ہے آپ بڑے آرام سے لائف ای 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 لیڈر کے اوپر تین آیات چار پانچ قوٹیشن ایک دو صورتیں ایک دون کے شورٹ ورڈ نکال کے پہلے سی تیار کر سکتے ہو سو آپ نے اس کنٹیکس کے اندر اچھی تیار کر لی اب جب آپ اگز اگز میں گئے تو اگر کوششن وہ نہیں آیا تو اس کی سائٹ سے ہی آنا نا دیکھیں نا سلیبس کے اندر اگر ایک آپ ان کی اوپر پہلے سے آئیتیں ہیں اور وہ نکال کی علاقہ اپنے پار جس پر نوٹ کر لیں ان کو یاد کر لیں اب کیا ہے کہ آپ ریفر کر سکیں گے پیپر کے اندر اور اگزیکٹی کوٹ کر سکیں گے پھر کچھ ایسی پیٹنٹ چیزیں ہیں جو میں آپ کو دوں گا فار اگزیمپل آپ کا خدبہ حجات الویدار ایسی کمپریہنسی داکومنٹ زبردست ڈاکومنٹ ہے اور وہ کیا ہوتا ہے کہ انفرچونیٹل وہ آپ پورا ملتا ہی نہیں ہے نو بڈی بودھر سرچ ایسی نو بڈی فائنڈ ایسی 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 پان سو سب سے ایمپورٹنٹ داکومنٹ ہی آپ خدبہ حجات الویدار تقریبا تقریبا آپ کے پورے سلیبس پہ آئی ہے خدبہ حجات الویدار کی اندر سے آپ پورشن نکالیں اور اس کو آپ دل والی پاکٹ میں رکھ لیں اس سنو اسلامی آدھ پیپر آئے تو سب سے پہلے اپنے اندر سے خدبہ حجات مکہ ہے یہ ایسے گولڈن پرنسپل ہیں اور ایسے زبردست ڈاکومنٹ ہیں اس کے کہ یہ جب بھی آپ کسی ایسی جگہ پہ آپ جائیں گے آپ کوسٹن کے اندر یہ لکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہی نہیں کہ آپ کا پیپر سٹینڈ آؤٹ کیسے ہوگا ایک 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 سٹینڈ سٹینڈ مارک اسلامیان سٹینڈ 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 ان کا یہ پرنسپل تھا کہ وہ اس طریقے سے کرتے تھے دوسرا کیا کریں پیپر کی خوبصورتی پہ خاص دیان دیں اچھا کیسے دیان دیں ایک فور ایک جمپل ایک رائٹن دیس ایک اب یہ میں لائن لکھ رہا ہوں پیپر کے اندر سپوز یہ سب میں لکھ رہا ہوں تو کیا ہے کہ جب آپ نے آیا لکھیں تو آپ جہاں پہ میں نے آیات کا شرقے نے یہاں سے سٹارٹ کی ہے اب اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ آپ پیپر کی میڑ اندر آئے ہیں اور اس میڑ سے لے اس میڑ کی لائن کے نیچے آ کے آپ نے اس پیرلل لائن لکھتی ہے تو اس سے کیا ایک پوزیٹیو امپیکٹ آگیا کہ یہ سٹینڈ آٹ ہوگی آیت یا آپ نے جو حدیث کوٹ کیا ہے آپ کو ہائیلائٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی لیکن کیا ہوا کہ باقی ٹیکس سے الاغ ہوگئی ہے اس پیپر کے اندر خوبصورتی بڑی میٹر کرتی کہ آپ نے آیت کوٹ کی ہے دیس کوٹ کی کریکٹ ہے لیکن وہ ہائیلائٹ ہوئی بھی ہے اس کی خوبصورتی لکھتی بھی ہے اگر آپ کو عراب آتے تو عراب لگا دیں اگر نہیں آتے تو اس ٹرانسلیشن یوز کر لیکن اس پیپر کے اندر خوبصورتی میٹر ایک آپ کو اگر اردو میں آپ ٹیم کریں تو آپ کا کٹا ہوا مارکر آتا ہے اس مارکر کو یوز کریں اس پیپر کے اندر آپ کا امپریشن بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے چیزوں کو کوٹ کیا بلو مارکر کا استعمال بہت ساری چیزیں ہم جو پہلے دیکھتے تھے سلیبس کے اندر وہ ڈیفرنٹ ایسپیکٹ تھا اس کے اندر آپ کی رائے نہیں مانگی گئی تھی اس کے اندر کیا ہوتا تھا کہ آپ یہ 4 آنا چاہی ہے اب جو آپ کا پیپر ہو گیا وہ تھوڑا سا دینیمک ہو گیا اب جتنے بھی آپ کے پیپر ایسا ہوگا جس کے اندر آپ کی رائے مانگی جائے گی what do you suggest comment on that there's a question امت مسلمہ کے مسائل بتائیں now یہ question اس طرح سے نہیں آتا اب اس question کی دینیمک تھوڑی چینج ہے امت مسلمہ کے مسائل ہیں ان کا کیا حل ہو سکتا ہے اور آپ اس پر کمنٹ کریں اب مسائل کا حل کیا ہو سکتا ہے یہ آپ نے بتا رہے ہیں مسائل تو مطلب وہی ایک ہیں جو ہیں اس طرح سے اس پیپر کے اندر یہ خاصیت ہے صورتیں حدیثیں آیات کا ترجمہ اور آیات اگر آپ چھوٹی بوٹی کچھ کے پیپر کے اندر آیات ہوں گی ان کی ٹرانسلیشن ہوگی ان کی حدیثیں اتنے آپ کے مارکس آئیں گے دو نوٹ ایکسپیکٹ کہ آپ کوئی حدیث سے کوئی آیات کوڈ نہیں کریں گے اور اس پیپر کے اندر ایکسپیکٹ سم آیات تو بی میمورائز ٹھیک ہے پھر ایک سوال آتا ہے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس لیے فیل ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک سپیسیفک کاسٹ ایک سپیسیفک مسلک کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں ریکھیں اگر آپ سنی ہیں شیہ ہیں بریلوی ہیں یا کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں آئی ڈونٹ سے کہ آپ کسی دوسرے مدب آپ اپنے مسلک کے مطابق نہ لکھیں بٹ در پوائنٹ اس ہاں ایک مسلک کے سٹینس پہ آپ نے پیپر نکالا کچھ کوسٹن سم ٹائمز ٹرکی ہوتے ہیں اور ان کے اندر یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ جو سٹونٹ ہے کہ آپ پیپر کے اندر کیا کرتے ہیں کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں کچھ ہسپرینٹ سے تو ایک سائیٹ ہو جاتے ہیں وہ اہل تشیر اسی کے پوائنٹ پیو پہ سارا کچھ کا بیا اور اگزیم نے بھی کوئنسیڈنٹ لی بھی نکلا تو اگر آپ کے فورٹی ہیں تو آپ سکسٹی آ رہیں گے لیکن اگر آپ بریل بھی کنٹیکس پیپر کر رہے ہیں اور اگزیم نے دشی ہے یہ ہماری سیکس ہے جو صرف قرآن کوئی فالو کرتی ہیں مطلب دی ڈو نوٹ فالو عدیس یا وہ ان کی بکس کو آثنٹک نہیں مانتی کچھ ایسی ہیں جو صرف صحیح صدق کوئی چھ بکس کو مانتی اس کے علاوہ وہ کسی جو کو نہیں مانتی ہیں سو آپ ایک نیوٹل آدمی جو ہے وہ یو قرآن اور حدیث کو مانتے چلیں صحیح صدق علاوہ تک سو آپ کوشش کریں کہ مین سورسز جو آپ کوئی قرآن کی آیات پہ ہو ریفرنسز آپ دینا چاہیں تو وہ آپ خلقہ راشدین میں سے دیں اگزیمپل اگر آپ دینے چاہیں اور اگر آپ کی کوئی اور مزید ڈیٹیل آگے جانا چاہ رہی ہے تو آپ اس میں کوئی احادیث کوٹ کر لیں صحیح ستہ میں سے دیس میکس لیکن اگر آپ سب پیپروں کے اندر صرف قرآن کی آیات آرہی ہیں تو اس طرح سے آپ نے ایک نیوٹرل آدمی کی اگزیم کو ڈیل کرنا ہے اب بکس کے بارے میں پوچھتے ہیں کون سی بکس رکمنڈڈ ہے اور کس طرح سے اس کو فالو کیے جائے تو دوزار سولہ جب سے یہ ابھی سلیبس آپ پر سنگ جوا ہے تو کاروان پبلشر کی بک ہے حافظ کریم دار چکتائی کی اسلامیات نام ہے اس کا بکس 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 کو اور بڑی سیمپل سے ڈکھی بیکس کوئی خاص ہو بی نہیں ہے کچھ سیم ہی ہیں جو ری پیٹ ہو رہے ہیں اور ایک ٹیپکل سے اس لیول بک ہے لیکن یہ بکس کمپریہنسف بک بڑی بک بہنی ہے پی ایمیس کے سلیور میں سے کافیت تک کور ایک بک کو اس بکو بائکار